یہاں ایک لفظ اور آپ نے سنا ہوگا ابو جہل ابو جہل اس میں دونوں میں آپ صحیح طرح سے اس کو بولا کریں دونوں کو وہاں بھی ابو لہب ہے ابو لہب نہیں ہمارے ابو لہب ابو لہب کرتے ہیں ابو لہب ہے اسی طرح ابو جہل ہے ابو جہل نہیں ہے ابو جہل یہ اصل نام ہے اس کا یہ بھی آپ سب نے سنا ہوگا حضور کے پکے دشمنوں میں سے تھا ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل بھی حضور کا چہچا تھا غالباً ہو سکتا ہے کبھی یہ سنا ہوا آپ حضرات نے یہ بات یاد رکھنا کہ ابو جہل سے حضور کی کوئی رشتے داری نہیں تھی اگر کوئی اسے حضور کا چہچا کہہ رہا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ شخص یہ اللہ کے نبی کا چہچا نہیں تھا ابو لہب اللہ کے نبی کا چہچا ہے ابو جہل حضور کا چہچا نہیں ہے یہ بات میں نے اس لئے واضح کی ہے یہ آتا رہتا ہے ہم لوگوں کے معاشرے میں اور ابو لہب ابو جہل ہم سب یہی کرتے کہ یہ چہچا ہے یہ چہچا ہے حضور کا ابو لہب چہچا ہے ابو جہل چہچا نہیں ہے اللہ کے نبی کا ابو جہل سے حضور کی کوئی رشتے داری نہیں ہے وہ عبد المتلیم یعنی حضور کے دادہ کی اولادوں میں نہیں آتا ہے بہت دور کی کہیں گی اوزت تی رشتے داری ساتھ آٹھ نسلوں کے اوپر جا کر کے لیکن آپ کے چچاؤں کے اندر بہرحال ابو جہل نہیں آتا یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے اس لیے میں نے واضح کیا کہ اس میں بھی غلطی عام ہے اور اکثر لوگ ابو جہل کو حضور کا چچا گھتا دیں وہ غلط ہے